سچ ساہس سروکار پنچتتو میں ویلین ہوئے نیتا جی ہمیشہ دلوں میں رہیں گے سماجواد کے پورو دھا ملائم سنگیادو بھارتی راج نیتی میں ایک بڑا چہرہ تھے نیتا جی 1996 میں رکشا منتری رہتے نیتا جی نے لیا تھا احتحاسک فیصلہ نیتا جی کا فیصلہ شہیدوں کے گھر تک پہنچے گا ان کا پارتھف شریر نیتا جی کا فیصلہ پریجنوں کے بیچ ہوگا شہیدوں کا انتیم سنسکار مانفتہ کے لیے نجیر بنا یہ فیصلہ فیصلے سے پہلے سیما پر ہوتا تھا شہیدوں کا انتیم سنسکار فیصلے سے پہلے شہید کے پریجنوں کو سوپا جاتا تھا ٹوپی اور انی سامان سماج وادی پارٹی کے سنستھاپک اور اتر پردیش کے تین بار مکہ منتری رہے ملائم سنگھ یادف کا لمبی بیماری کے بعد ندھن ہو گیا انہوں نے بیاسی سال کے عمر میں گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں آخری ساسے لی راجکی سممان کے ساتھ نیتا جی کا انتیم سنسکار ان کے پیترک گاؤں سیفائی میں کیا گیا راشترپتی دروپدی مرمو پردھان منتری نریندر موڈی اور مکھے منتری یوگی آدھتنات سمیت تمام ہستیوں نے ان کے ندھن پر شوک بیقت کیا اور راجنیتی کے کئی دگج نیتا ان کے انتیم سنسکار پر موجود رہے ملائیم سنگھ یادف بھارتی راجنیتی میں ایک بڑا چہرہ رہے سپا کے سنسکار پک ملائیم سنگھ یادف یوپی کے تین بار مکھے منتری رہے اس کے ساتھ ہی دس بار ودھائک اور سات بار سانسد بنے نیتا جی کو لوگ سپا کے سنسکار پک ہی نہیں بلکہ دیش کے رکشہ منتری کے نام سے بھی جانتے ہیں جو ایک جون انیس سو چھانوے سے انیس مارچ انیس سو اٹھانوے تک دیش کے رکشہ منتری رہے تھے اپنے رکشہ منتری کاریکال میں انہوں نے ایک ایتیخاصک فیصلہ لیا جو مانفتہ کے لیے نجیر بن چکا ہے اور جس کا فائدہ آج ہر شہید جوان کے پریوار کو مل رہا ہے دراصل سال انیس سو چھانوے سے پہلے اگر کوئی جوان دیش کی سرہت کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتا تھا تو اس کا پارتھف شریر اس کے پریجنوں کو نہیں سوپا جاتا تھا بلکہ سیما پر ہی جوان کا انتیم سنسکار کر دیا جاتا تھا اور جوان کی ٹوپی وردی اور دوسری سامانوں کو پریجنوں کو سممان کے ساتھ سوپ دیا جاتا تھا لیکن آج پوری راج کی سممان کے ساتھ اس کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے آج ان کے فیصلے کے چلتے ہی دیش کے شہید جوانوں کا پارتھف شریر ان کے گھر تک پریجنوں کے بیچ پورے آدر سممان کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے بھارت سرکار اور سیناؤ دوارہ یہ سنشت کیا جاتا ہے دیش کے لیے جان گوانے والے شہید کے سممان میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہ رہے اس کے لیے سبھی انتظام کیے جاتے ہیں اور پورے راج کی سممان کے ساتھ پریجنوں کے بیچ شہید جوان کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے رکشہ منتری رہتے ہوئے ملائم سنگھ یادف کے اس فیصلے کے بعد سے آج تک اسی پرتھا کو نبھایا جاتا ہے یہ ہمارے لیے ایک گورو کی بات ہے کیونکہ جو جوان دیش کی اکھنڈتا سمپربھتا اور اس کے گورو کے لیے اپنی جان گواتا ہے اسے یہ سممان اور ادھکار ملنا بہت آوشیق ہے جسے دھیان میں رکھتے ہوئے پورو رکشہ منتری ملائم سنگھ یادف نے سال 1996 میں فیصلہ لیا جبکہ اگر دوسری دیشوں کی بات کی جائے امریکہ جیسے دیشوں میں شروعات سے ہی اپنے دیش کی جوانوں کے پارتھف شریر کو پوری سممان کے ساتھ ان کے پریجنوں کو سوپا جاتا رہا ہے ملائم کے سکر آتمک فیصلے تھے جو جوانوں کے پریواروں کو سکون دینے والا ہے کہ وہ دیش کے لیے جان گوانے والے اپنے بیٹے پتا یا بھائی کے انتیم درشن کر سکتے ہیں اور گوروانویت محسوس کر سکتے ہیں ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں